اسلام علیکم فرینز کیسے آپ لوگوں میں دے سب خیال جیسے ہوں گے اور آج ہم آپ کے ساتھ پھر سے ایک افتار کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یونیک اور اچھی ریفرنس ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آج ہم آپ کے لئے یونیک ریسپی لے کے آئے ہیں اور اس کا نام ہے چکن رول سلائز اور رول تو آپ نے ہمیشہ کھایا ہوں گے پر یہ تھوڑا سا الگ سٹائل سے بنا ہوا ہے تو چلے چلتے کچھن میں ہم بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک لینا ہے بول اس میں ہم دال لیں گے 1.5 کب دال لیں گے ہم میدہ اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اجوائن 1.4 ٹی سپن اجوائن ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے نمک اپنے ٹیس کے ساب ساب ایڈ کریں اور یہاں پہ 2 ٹی بر سپن ہم ایڈ کر دیں گے کیوکنگ آئل اور 1.4 ٹی سپن ہم ایڈ کر دیں گے کلونجی اور یہاں پہ ہم وارم وارٹر کے استعمال کریں گے آٹا گوننے کے لیے ہلکا سا پانی گرم کر لیں اور اس کو آٹا گون لیں اچھا تھا تھوڑا سا کڑا کڑا ہمیں گوننا ہے اس طرح سری کی آٹا گون کے ہمیں رکھ دینا ہے سائیڈ میں اور اس کی فیلنگ تیار کرنا ہے ہم نے یہاں پہ لے لیے پین اور اس پہ ہم دال لیں گے 2 ٹی بر سپن ہم دال لیں گے چھوڑے ٹی بر سپن یہاں جو ٹی بر سپن ہم ایڈ کردیں گے اور یہاں پہ ہم ہم کڑی پتے کے ایڈ کر دیں گے اور ہمیں ے یہاں پہ آٹا گھنے چکن کیوں ہمیں 99 giant چکنивают اس میں ایٹھ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم ایٹ کر دیں گے دو بائل کیے ویمیں آلو اور اس کو اچھی طرح سے مہش کر دیا تھا اس میں کوئی دیکھیں گھر کے پیشہ نہیں ہاں اس کو میش کرنا ہے یہاں پہ سپیچولا کی مدد سے آلو کا اچھی طرح سے مہش کرنا ہے تاکہ چکر میں اچھی طرح سے آلو میش ہو جائے اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھیں جو تھوڑا سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں ہاں بھی ہاں بھی ڈیلے کیا جوٹی چھیکے چھیکم پٹھ زمین سکھیکھنے کے سکے شمع آلو ڈیلے کیوں پٹھ زمین میں سکیں گیے ملچ میں اچھیک پٹھ زمین میں سکتا ہوں ڈیلے کیوں پٹھ زمین میں سکتے ہیں چہٹ مسالہ میں اچھا سکتا ہے۔ چٹ پٹر بنے گا، اگر اپنے ٹی سپن سے نمک ٹی شروع ہیٹ کیا کرتا ہوں۔ نمک ٹی سپنے پاک کنیے گا دلیں گا، ہلی پاک کنیے ہیٹ میں مکس کرو۔ ہاکر میں پھر اپنے پاک کنیے گا ہیٹو کر دیا ہے۔ پہر دھانیہ ہمیں ڈالیں Bell ملوک ڈالیں آپ کے اچھے دو دھنیہ کھڑیں کریں گے اور ایک اس طرح سے بنا لیں گے ایک ایک اس طرح سے روٹی بنا لیں گے ہم نے اتنی بڑی سائسی روٹی بنا ہی ہے ہمیں آپ اس کو پلیٹ میں ڈال دیں گے اس میں 2 جب سالہ ہم نے جب دالا تھا نا فیلنگ وگرے سب اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے پہل روٹی کو پھیلائیں گے سب سے پہلے میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹیبر سپون میں پھیلائیں گے پیزا ساوس اور چاروں ترے سجر سچتا پہلا دیں گے جب مجھ کی مدد سے یہاں پہ دیکھیں جو ساؤس سے ہم نے لگا دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے چکن اور آلو کی وہ ہم اس طرح سے اس کو لگاتے جائیں گے چاہتے ہیں تاکہ ایک لیول میں جو چکن اور آلو ہے وہ اچھے طرح سے اس میں لگ جائے تو اس طرح سے ہم نے لگاتے جانا ہے دیکھیں کہ کہیں پہ موٹا کہیں پہ بدلانی ہونے چاہیے ایک ہی لیول میں ہمیں رکھنا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سامنے اور ہی گھنوں چھڑک دیا ہے اوپر سے اب یہاں پہ چکن کی جو فیلنگ تھی وہ کتنی اچھے طرح سامنے آپ اس کو سپریٹ کر دیئے اب یہاں پہ ہمیں لینا ہے چیز سلائز اور یہاں پہ ہم تین چیز سلائز کا استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس یہ سلائز والا چیز دا ہوں تو آپ کوئی اور بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ون ٹیپ سپن ایٹ کر دیں گے میونیز اور اس طرح سے ہمیں اسے پیلا دیں گے چاروں طرف سے ہمیں چکن کی اوپر اس کو پیلا دینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پیلا دیا ہے چیز کے اوپر ہم نے اس کو لگا دیا ہے اب یہاں پہ یہ ریڈی ہو گئے اوپر ساں تھوڑا سا اب یہ جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے رول اب ہم اس کے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو ر بنا لیں گے ہلکے ہاتھ سے ہمیں کٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں ایک پیس ہم نے کٹ کر دیا ہے اور اس طرح سے جو پیس ہم نے نکالا ہے اس کو اس طرح سے ہاتھ سے فول کرتے جائیں گے اسی طرح جائیں گے۔ जیب ہم اسے اٹھائیں گے۔ اس طرح سے ہمковے feeling سکتا ہے اسے گھر ہمیں جب کٹ کر تو تاک میں ہمیں کو سکتا ہم کچھتا ہے۔ سکے رول پر ڈیوажу رہے ہیں سلائے جنگیا۔ اگر ہمیں بھائی پر لے لیں گے 200g گھر اور پانی دے لیں گے گے۔ ہمیں سڈپ کرنے کے سائے گھر ٹھوٹا ہے۔ میندے میں میندے میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہے ایک پینچ کے حساب سے دو تین پتے ہم نے کٹ کے دال دیا ہے اب یہاں پر ہمیں ایک انڈے کا استعمال کریں گے جو ہم نے میندے کا بنا کر رکھا تھا گول اس میں ہمیں کندہ ڈال دیں گے اس اچھ طرح سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر ہم نے کڑائی فرائی کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک کپ بھر کے اس میں کیا ہے وہ ایک استعمال کیا ہے اور اس اچھ طرح سے گرم کر دیں گے اب ہے اب گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں ایک ایک سلائس کو انڈے میں ڈپ کرتے جائیں گے اور اس طرح سے تیل میں ڈالتے جائیں گے اور آپ جب اس میں ڈال دے تو سامار کی تین میں اینڈے کا جو پانی ہوتا ہے وہ تیل میں اڑتا ہے تو تھوڑا سا دھیان رکھ کے تعلیدنا ہے ہمیں یہاں پر دیکھیں سارے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اسے دو میٹ کے اندر سب سے ایک ساتھ سے گولڑن ہوں گیا ہے اس طرح سے ہمیں سارے رول سے گولڈ کرنا ہے اس طرح سے پلٹ گے جنا ہے ایک ساتھ گولڑن کلر آگیا ہے دوسرے دو میٹ ہو گیا تھے اس نکال دیں گے اور اس کا نقال دیں گے کتنا اچھا سا گولڑن کلر آیا ہے اور اس کے اندر کی جو پیلنگ بھی آپ کو ہلکہوں کی نظر آ رہی ہے ایسی ریسپی ہم نے ایزی ریسپی لائے کے جلدی سے تارگی ٹائم میں بن جائے یہاں پہ یہ جو سیکنڈ والا بیچ تھا وہ بھی اچھ سی فرائے ہو گیا ہے گولنڈ ہو گیا ہے تو اسے نکال دیں گے ہم اسے ہم گرم گرم سرف کر دیں گے ہری چٹنی کے ساتھ لیکن ہم نے یہاں پہ سرف کر دیا ہری چٹنی کے ساتھ اور اس کا یہ ہے فائنل لک اور یہ کھانے میں بہت اسی تھی بہت سمپل سے تھے لیکن بہت اچھے لگا تھے کھانے میں ہری چٹنی کے ساتھ تو آپ بھی ریسپی کو اپنے فائن میں ضرور بنائیے اور اپنے فیملی کو کھلائیے اب یہاں پہ ہم آپ کو اس کے اندر کی جو فیلنگ ہم نے اس میں بھری تھی آپ کو دکھائیں گے دیکھیں کتنا چھے اس میں نظر آ رہا ہے کلر وائٹ اور جو یلو کا جو کمبنیشن ہے ماشاءاللہ بہت یسٹی بنیتی یہ ریسپی تو اومیرے فرینڈز آپ کو ہماری آج کے ساتھ پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے ماشاءالل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے تو ہے پر لائک نہیں کرتے تو پلیز لائک بھی کر دیا کریں اور اپنی فرینڈز اپنی فیملی سے ہمارے بھی کو ضرور شیئر کریں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم